اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہاو ڈاز اینل پی ورک یہ کام کیسے کرتی ہے اگر آپ میں سے کم از کم تین وولینٹیر آجائیں آگے تو زیادہ ہوگا تین آجائیں یہ چار آجائیں تو زیادہ اچھا ہوگا بیٹے اگر آپ بھی آجائیں گی تو اچھا ہے تین ہو جائیں چار ہو جائیں پانچ ہو جائیں آجائیے گا یہ سلطان آبی تیار ہے آئیے بیٹے اب اب دیکھ لیں کیا آپ کی اچھا چلیں اچھا یہ تصویر دیکھ لی چیئے گا ذرا سلطان آبی دیکھ لیں آپ نے صرف یہ آپ آپ کے برین کی ریسل ٹکنیک نمبر ون آپ نے اس طرح میچن کرنا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں بالٹی ہے ٹھیک ہے اور پھر میں یہ کہوں گا کہ اس میں اگر فرض کرے کہ اس میں پانچ کلو ہے میں اس کے امبر ایٹے ڈال رہا ہوں پھر میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ زیادہ دس کلو ہے اور آپ اس کی مائنڈ میں تصویر بنائیں گے اور آپ کی کونسٹینٹ سیلف ٹاک ہوگی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مائنڈ میں کیا ہوتا ہے کیونکہ اس کے بغیر بات نہیں بنے گی سو بیٹے آجیے گا آپ نے آپ کو ریلیس کر لی چیئے گا آنکھیں بند کر لی چیئے گا اور آنکھیں بند رکھتے ہوئے آپ اپنا دائیں ہاتھ سیدھا کر لیں اور پھر مٹھی بند کر کے اس طرح کے جیسے آپ کے ہاتھ میں ایک بالٹی ہے اور یہ رسی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے اور بازو ذرا سیدھا رکھیں گے ایک ہی جگہ پہ اور اب آپ اپنی پوری توجہ اس بالٹی پر لے کے جائیں گے اور اس میں دس کیچی وزن ہے امیجن کیجئے گا اور خود کو ایک ڈائیولوگ کیجئے گا کہ ہاں میرے ہاتھ میں اس وقت بالٹی ہے اور جس میں اندازن دس کیجی وزن ہے ہاتھ میں بالٹی ہے اور جس کا دس کیجی وزن ہے اور تھوڑی دیر میں اب میں نے دس کیجی اور ڈال دیا اب بیس کیجی ہے ذرا امیجن کریں گے لیکن آپ اپنے اندر سیرف ٹاک بھی کریں گے کہ ہاں میرے ہاتھ میں دس کیجی ویٹ ہے اور اگر آپ کا ہاتھ نیچے کی جائے آپ نے کچھ نہیں کرنا جیسے ہوتا ہے ہونے دیں جس امیجن ایٹ اور ریپیٹڈ سیرف ٹاک کہ ہاں میرے ہاتھ میں ٹونٹی کیجی ہے اور تھوڑی دیر کے بعد آپ سے یہ اٹھانا مشکل ہو جائے گا چلیے ایسا کرتا ہوں اب میں نے اس کو تھلٹی کیجی کر دیا ہے نو ایٹ اس ٹو ہیوی ٹو ہیوی بہت باری ہے اب اٹھانا مشکل ہو رہا ہے اور اس کو آپ زیادہ دیر تک نہیں اٹھا سکیں گے اپنے آپ آپ سیلف ٹاک بھی کر رہے ہیں اور اس ویٹ کو بھی محسوس کر رہے ہیں اور اگر آپ بہت زیادہ محسوس کریں گے تو آپ اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں سو جس امیجن ایٹ بارٹی کی بڑی کلیر واضح روشن تصویر بنائیں بڑی قریب بنائیں دیئر اگر دیئر ایسا جیسے واقعہ ہی آپ کے ہاتھ میں ہیں دن اپن یور ایس اپن یور ایس آنکھیں کھولیں آپ کا ہاتھ نیچے آگیا ہے خود کی ہے چھوڑیں اچھا یہ آنکھیں کھولیے گا اب یہاں پہ سوال ہے اپنے خود کی آنکھوں نیچے یہ کیا ہوا ہے کیا ذہن میں کیا بنا رہی تھی تصویر ایسے فیل ہوا جیسے کوئی ہیوی چیز اٹھائی ہوئی ہے کوئی ہیوی چیز اٹھائی ہوئی ہے بالڈی کی تصویر نہیں بنائی 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 ہے اور بالڈی کے اندر کو ویٹ کی بھی تصویر بنائی ہے بڑے کلیر تصویر کیا ویٹ آپ دیکھ رہی تھی اس کے اندر کوئی انٹیں تھی کیا تھا انٹیں تھی اور وہ بہت ہیوی تھی یا پتھر یا انٹیں وہ تھی آپ کے ذہن میں آپ نے اپنے ذہن میں کیا بنایا میں نے بھی ایسے بالڈی بنائی اور اس میں جیسے پانی ہے اور میں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا اور کافی مجھے فیل ہو رہا تھا جس طرح بیٹ بڑھا رہے تھے وہ گریجلی وہ بڑھ رہا تھا وہ بڑھ رہا تھا جی پیر جی سر بارٹی سی ہاں تو وزن جس لئے میں بڑھا ہیتے ہیں میں اپنا ہمیں کہا کہ اینہ وزن میں چک نہیں سکتا ٹھیک ہے تو وہ دی بیت میں رات ہلے جا رہے تھے آپ کیا بنا سکے ہیں مطلب جیسے جیسے آپ بیٹ بڑھا رہے تھے اچھا جی یہاں پہ ایک بات سامنے آئی مجھے اتفاق سے ان میں سے نہیں ملا میں پنجاب اندرسٹری میں کر رہا تھا تو وہاں پہ تھے کوئی سو سٹوڈنٹ ان میں سے مجھے ایک مل گیا تھا جی سلطان آپ کو کیسے لگا آپ نے کیا محسوس کیا کیا ویٹ زیادہ تھا بہت ہے تو بازو نیچے چلا گیا آپ تو اب ایکسپلٹ ہو چکے ہیں میں نا آپ ان چیزوں کا زیادہ پتا ہے آپ کو سو انہوں نے اپنے مائنڈ میں وہ جرہ وٹ والی بات لے کے آئیے گا ذہن میں انہوں نے واضح کلیر تصویر بنائی اور انہوں نے بارڈی کو ایک ہی معنی دیا وہاں پہ انگریز نے وٹ کو نو معنی دے دیئے کنفیوز ہو گیا یہاں پہ انہوں نے ایک ہی میننگ دیئے بالٹی ویٹ بالٹی ویٹ بالٹی ویٹ ایسی بات ہی ہے ڈائلاغ بھی چلتا رہا تو اس کا مطلب ہے اگر آپ افضل ستاریدی کی بات لے لیجئے تو وہ کیا تھا وہ بھی ایک ہی تصویر بنا رہا تھا اور ساتھ اس کی سیلف ٹاک تھی کہ میں نے لوگوں کچھ دینا ہے میں نے لوگوں کے لیے کچھ کرنا ہے کرنا ہے اور اس کی واضح پکچر تھی اب اس کی پکچر ہم تب لے سکتے ہیں اگر وہ یہاں پہ ہو تو میں بتا دوں گا کہ اس نے پکچر کیا بنائی ہے لیکن ہم اس کو گیس کر سکتے ہیں کیونکہ وہ دوسری پرسنلیٹی اور ہمارے سامنے موجود ہیں اسی طرح جو لفٹ میں تھا اس نے کیا کیا اس نے یہ تصویر بنائی کہ اگر میں نہ نکلا تو میں مر چاہوں گا نہ نکلا تو میں مر چاہوں گا اور یہ سیلف ٹاک بھی اس کی چل رہی ہے اس نے اس کی فوبیا کی کیفیت منا دی اس کی سیلف ٹاک کو چینج کر دیتے ہیں اور اس کی تصویر کو چینج کر دیتے ہیں تو وہ اس میں سے باہر نکلاے گا یہ ہے طریقہ انشاءاللہ بائی دا اینڈ آف آل دی سیشن آپ مجھے یہاں پہ کر کے دکھا دیں گے آپ بھی اس قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ تو ان سب نے ایک ہی بات کی کہ کلیر واضح روشن کلر ہول بکچر بنائی اور اگر اس کو بلیک اینڈ ویڈ بنا دیں تو پھر اگر ہم اس کو دوسرے انداز میں کرتے ہیں ہاں وہ یونیورسٹری کی بات سوری میں بھول گیا وہاں مجھے دو لڑکیاں مل گئیں کہ کہتی جی نہ تو میں نے ڈائل آگ کی ہے نہ میں تصویر کی ہے نہ میرے ہاتھ پہ وزن آیا وہ مرے لئے بڑا اچھا مادل تھا لوگوں کو سمجھانے کے لئے اگر ایسی صورت ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے پھر بڑی سمپل بات ہے یہ تین چار مادل ہیں وہ کہتے ہیں اسی طرح ہم اپنے مائنڈ میں آپ کے مائنڈ میں ان تصویروں کو بدلیں گے اور یہی میرا سیکھانا مقصد ہے تو اب کیا آپ کو سیکھ کیا سمجھائی اس ایکسرسائز کے بعد کہ ہم تصویریں بناتے ہیں اور ڈائلوگ کرتے ہیں اور اگر آپ اچھا کرتے ہیں اچھا رزلٹ نکلے گا تو یہ تو سیکھ لیا نا آج گھر جا کے آپ فیصلہ کر لیجئے اچھے سیلف ٹاک کا اور اچھی تصویروں کا تینکیو ویری مچ فار جی کوئی بات کچھ وضاحت ہوئی ہے انیل پی کی